سبائی چاند سوئے ہوئے ہیں اور اس سے علاوہ تو بھی ان سبائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ چل رہے ہیں ابھی دیکھو میں دبائی میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آلی سائیڈ میں یہ میری بیلڈنگ ہے آج میں جا رہا ہوں دبائی مارکیٹ میں اور عجمان کی مارکیٹ میں اور شارجہ کی مارکیٹ میں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ ہے ریٹ کی کیا اپ ڈیٹ ہے یہ لوگ ہمیں کیسے لوٹ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائے یہ میری گاڑی ہے یہ چابی ہے آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ہم اپنے لئے کر رہے ہیں سب کچھ بھائی اللہ نے سب کچھ دیا ہو گئے تو ہم کوشش کرتے ہیں نئے فینسیر کے لئے ہم کچھ نہ کچھ کریں دوستو یہ دیکھیں یہ سنیک بھی ہے اکمل بھائی نے لکھے ہوئے سنیک بھائی یہ ان کا ہی کام ہے یہ دیکھیں کیسے کھیل رہے ہیں یہ امریکہ کا بھائی یہ بھی امریکہ کی یہ بریجن بریجن ہے سلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب لوگ آپ نے دو تین دن پہلے مشتاق بھائی کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں مشتاق بھائی نے جالواروں کے مطلق بات کی ہے دیکھیں بھائی یہ نئے فینسیر کے لئے بہت مشکل ٹائم ہے کہ فینچ جو ہے تین سو چار سو اور بجیز تین سو چار سو میں سیل ہو رہی ہے تو بھائی جب آپ ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے تو آپ لاؤس میں جائیں گے ہمیں اس میں یقین کریں ہمیں اس میں کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے ہمارے شرد پراپر طریقے سے چل رہے ہیں ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم ہمیشہ چھوٹے نئے فینسیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ابھی دیکھوں میں طبعی میں ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آری سائیڈ میں یہ میری بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ مل کے ان کے خلاف بات کریں آج میں جا رہا ہوں دوبئی مارکیٹ میں اور اجمان کی مارکیٹ میں اور شارجہ کی مارکیٹ میں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ ہے ریٹ کی کیا اپ ڈیٹ ہے یہ لوگ ہمیں کیسے لوٹ رہے ہیں تو میں آؤ آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ مارکیٹ میں کچھ چیزیں میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں سب آپ کے ملے کے لئے کر رہے ہیں اچھا میں کچھ آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ میں میں رہا ہوں یہ دوبئی کی بیلڈنگیں ہیں آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائے یہ میری گاڑی ہے یہ چابی ہے آپ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ہم اپنے لئے کر رہے ہیں سب کچھ بھائی اللہ نے سب کچھ دیا ہو گئے تو ہم کوشش کرتے ہیں نئے فینسیر کے لئے ہم کچھ نہ کچھ کریں تو اس لئے بھائی جان آپ کو بھی چاہیے آپ بھی ظلم کے خلاف اٹھیں آواز دیں بھائی جان سوئے ہوئے ہیں اور اس سے علاوہ یہ بجیز ہے یہ ہوگورمہ اور یہ فینچ ہے ایک کنیری ہے یہ بھی بجیز ہے یہ مصلف قسم کی ڈاو ہے اور یہاں پہ ڈائمنڈ ہے ایک کنیری ہے تو ابھی ان سبائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ چڑھ رہے ہیں ابھی وہ پوچھتے ہیں ابھی وہ بیسی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ فیک نیکٹ ہوکے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ریٹ چڑھ رہے ہیں اگمال بھائی یہ ڈائمنڈ ڈاو کا کیا ریٹ ہے یہ ایٹی درم ہے یہ ایٹی درم ہے اور یہ یہاں پہ بجیز لگے ہوئے ہیں بجیز کا کیا ریٹ ہے یہ بجیز کا ففٹی درم ہے ففٹی درم بجیز کا ریٹ ہے اور یہ زیبرا فینچ ہے یہ ففٹی کا پیر ہے اور اس کے ساتھ آگے یہ فیشر ہے فیشر کا اکمال بھائی کیا ریٹ ہے یہ بے بی ہے اور بڑے والے وہ پڑھ ہیں یہ بچے ہیں اور بڑے والے جو ہیں یہ ہے گرین والے کا ٹو ہنڈڈ پیر ہے گرین فیشر کا ٹو ہنڈڈ پیر ہے اور بلو کا ٹو فیفٹی اور بڑے والے کا ٹو ہنڈڈ پیر ہے تو یہ ٹو پیر ہے تو دیکھ لو دوستو یہاں دبائی کے جو بھی ریٹ ہیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ ہمارے اکمل بھائی ہیں ماشاءاللہ کی اونر اس شاپ کے تو بہت اچھے دنسان ہیں تو یہ ریٹ دیئے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ سناک بھی ہیں اکمل بھائی نے رکھے ہوئے سناک بھائی یہ ان کا ہی کام ہے یہ دیکھے کیسے کھیل رہے ہیں یہ وائٹ کلر میں بھی ہے اکمل بھائی یہ کہاں کی بریڈ ہے یہ امریکہ کی بھائی یہ امریکہ کا بھائی یہ توفہ امریکہ کا ہے وہ بھائی اس میں زیر وغیرہ نہیں ہو تو اور یہاں پہ بھی ہے اور یہ سناک ہے اکمل یہ کیا چیز ہے یہ بھی امریکہ کی بریڈن بریڈن ہے یہ دیکھیں یہ بھی سناک ہے بہت چھوٹی چھوٹے ہیں ماشاءاللہ بھائی کے ہاتھ کرا کی بریڈ یہاں سے ملتی ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑس یا ماشاءاللہ بڑے سے مناسب اشتر ہوں اچھوٹا دیکھیں 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 پاکستان اور دبائی کے دیٹوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے پاکستان اور دبائی کے دیٹوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے ہمیں کیسے ڈوٹ رہے ہیں دوٹارمنٹ ڈاگ ہے وہ اسی درم اسی درم کا پیر ہے اور پاکستانی چھےزار ایک سو ساٹھ بنتے ہیں اور بجیز جو ہے نا ففٹی درم کا پیر ہے اور پاکستانی تین ہزار آٹھ سو پچاس پر پیر بنتے ہیں اور بجیز جو ہے وہ دیٹھ سو درم کا ہے اور پاکستانی دیارہ ہزار پانسو پچاس کا ملتا ہے پینچ جو ہے ففٹی درم کا ہے اور پاکستانی بنتے ہیں تین ہزار آٹھ سو پچاس اور فیشر جو ہے وہ دو سو درم کا ہے پاکستانی بنتے ہیں پندرہ ہزار چار سو اس طرح بہت فرق ہے جو بلو فیشر ہے وہ دیٹھ سو درم کا اور پاکستانی بنتے ہیں انیس ہزار دو سو پچاس کوکٹل جو ہے نا دو سو پچاس کا ہے درم کا اور پاکستانی بنتے ہیں انیس ہزار دو سو پچاس تو اس طرح آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جالور ہے ہمیں کیسے لوٹتے ہیں بھائی جان اٹھو آواز اٹھاؤ ان ظالموں کے خلاف تو کچھ کر پاؤ گے ادروائز آپ ایسے ہی پستے رہیں گے دیکھیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم بھی پھر بھی نئے فینسیر کے لیے اڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے سب کا فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے آپ کا بھی فائدہ ہے تو بھائی جان ہر بندہ اپنے اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ ان کو ان کا مقابلہ کرے گا تو تب ہی جا کے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آئیں گے کچھ ریٹ انکریز ہوں گے یہ دیکھو کتنا ڈیفرینٹ ہے یہ ایک پیر کا ڈیفرینٹ کتنا ہے جب یہ زیادہ کونٹٹی میں یہ بھیجتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا فرق پڑے گا تو بھائی جان ہر ذرا تھوڑا اٹھو ان ظالموں کے خلاف آواز کھاؤ اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جو کر سکتے ہیں کریں گے بس دعاوں میں یاد رکھنا ہوکے اللہ حافظ